مسلمانوں کے خلاف پردھان منطری موڈی کے نازبہ تفسرے کو لے کر الیکشن کمیشن نے بی جے پی کو نوٹس بھیجا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس نوٹس میں پردھان منطری موڈی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے یعنی اس پورے گھٹنا کا ذکر تو ضرور ہے لیکن پردھان منطری موڈی کا سیدھے نام نہیں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی خاص بات یہ ہے کہ پردھان منطری موڈی کے نام پر الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں بھیجا ہے بلکہ بی جے پی کے پریسیڈنٹ جے پی نڈڈا کے نام پر بھیجا ہے اسی طریقے سے پردھان منتری موڈی کے نوٹیس بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہی کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو بھی نوٹیس تھما دیا گیا ہے اور ان سے جواب مانگا گیا ہے 29 اپریل تک یعنی پردھان منتری موڈی کے حوالے سے جے پی نڈڈا سے جواب طلب کیا گیا ہے اور ملکہ ارجن کھڑگے سے جواب طلب کیا گیا ہے راہل گاندھی کے حوالے سے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ راہل گاندھی اور پردھان منطری مودی ان دونوں کا معاملہ کیا تھا تو سب سے پہلے پردھان منطری کی بات کرتے ہیں پردھان منطری دراصل راجستان کے بانسوڑا میں 21 اپریل کو ایک ریلی کو خطاب کر رہے تھے اس دوران انہوں نے بہت آپتی جنگ باتیں کہہ دی تھی سلمانوں کے تعلق سے انہوں نے کانگریس پارٹی کے گھوشنا پتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے یہ کہا ہے اپنے گھوشنا پتر میں کہ یدی وہ سرکار میں آئے تو وہ ہندووں کے سمپتی کی جوڑتی کریں گے اس کا حساب کتاب رکھیں گے اور ان کو دے دیں گے جن کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں سیدھا ان کا اشارہ مسلمانوں کے طرف تھا یعنی انہوں نے مسلمانوں کو لے کر بہت ہی گھنونہ شبت کا استعمال کیا زیادہ بچے پیدا کرنے والے اگر میں شب دشاہ بتاؤں تو پردان منطری مودی نے 21 اپریل کے ریلی میں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جب ان کی سرکار تھی یعنی کانگریس کی تب انہوں نے کہا تھا کہ دیش کے سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو باٹیں گے جن کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو باٹیں گے گھسپیٹیوں کو باٹیں گے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹیوں کو دیا جائے گا یہ آپ کو منظور ہے یہ کانگریس کا منفیسٹو کہہ رہا ہے کہ ماتاؤں اور بہنوں کے سونے کا حساب کریں گے اس کی جانکاری لیں گے اور پھر ان کے سمپتی کو باٹیں گے اور ان کو باٹیں گے جن کو منموہن سنگھ کے سرکار نے کہا تھا کہ دیش کے سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے یا اربن نقسل کے سوچ میری ماتاؤں اور بہنوں یا آپ کا منگل سوتر بھی نہیں بچنے دیں گے یہاں تک جائیں گے میں یہ کہنی آیا ہوں اس طرح کے بعد پردھان منطری موڈی نے کہی تھی جو بے حد گھنونی آپتی جنک ہے جو کسی بھی پردھان منطری کے لیے شعبہ نہیں دیتی ہے کہ اپنے ہی پرجا کے خلاف بھید بھاو کا رویہ رکھے اور بیان بازی کرے بس اسی بات کو بنیاد بنا کر کے الیکشن کمیشن کو شکایت کی گئی تھی کئی طرح کے شکایتیں کی گئی سی پی آئی سی پی آئی ایم اور اس کے علاوہ سی سوسائٹی کے طرف سے کئی طرح کے شکایتیں الیکشن کمیشن کو دی گئیں پہلے تو الیکشن کمیشن نے آنکھ بند کر لی تھی اس پورے معاملے پر لیکن جب بہت زیادہ چھچیا لیدر ہو گئی بہت زیادہ بھد پیٹ گئی تو الیکشن کمیشن کو آخر کار اس پر سنگیان لینا پڑ گیا الیکشن کمیشن نے سنگیان لیتے ہوئے پردھان منطری موڈی کے بجائے جے پی نڈا جوکی بی جے پی کے پریسیڈنٹ ہیں ان کو نوٹیز بھیجا گیا ہے اور 29 اپریل تک جواب طلب کیا گیا ہے یہ تو رہی پردھان منطری موڈی کی بات لیکن اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ راہل گاندھی کو کیوں نوٹیز بھیجا گیا ہے تو دراصل راہل گاندھی نے کیرلا میں اپنے بھاشن کے دوران بھارت کی ہر بھاشا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمیلناڑ اور کیرلا میں ایک دیش اور ایک بھاشا کو تھوپنے کی سخت مخالفت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پردھان منطری موڈی اپنے بھاشن میں ایک دیش ایک بھاشا اور ایک دھرم کی بات کرتے ہیں جبکہ ہر بھاشا کی اپنی اہمیت ہے بی جے پی بھاشا جگہ کام ذات اور دھرم کے ساتھ یہی کرتی ہے اور اسے جہاں موقع ملتا ہے وہ دیش کو بانٹنے کا کام کرتی ہے بس اسی بات کو بنیاد بنا کر راہل گاندی کے خلاف بی جے پی کے ایک لیڈر نے الیکشن کمیشن سے شکایت درج کرائی تھی شکایت میں کہا گیا تھا کہ راہل گاندی چناوی فائدے کے لیے بھارت کے لوگوں کے ذہنوں میں بھاشا کے اسطر پر کلچر کے اسطر پر ڈیوائٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں بس اسی شکایت کا سنگیان لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے راہل گاندی کے سندر میں ملکہ ارجن کھڑگے سے جواب تلق کیا ہے دوستو اس طرح الیکشن کمیشن کے رخ سے ایسا صاف لگتا ہے کہ پردھان منتری موڈی کے خلاف الیکشن کمیشن کاروائی نہیں کرے گا اس کی بیسک وجہ یہی لگتی ہے کہ جس طرح سے پردھان منتری موڈی نے بہت گھنونہ آپتی جنگ سڑک چھاپ گھٹیا بھاشا کا استعمال کیا تھا ایک طرف راہل گاندی ایک پالیسی کی آلوشنہ کر رہے تھے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن دونوں کو ایک ساتھ نوٹس پکڑا دیا گیا الیکشن کمیشن دوارہ اس سے پتا چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا رخ بہت کلیر ہے کہ وہ پردھان منتری موڈی کے تعلق سے کاروائی نہیں کرے گا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انہوں نے رام مندر اور کرتارپور صاحب کاریڈور کی تعمیر کے نام پر پر ووٹ دینے کی اپیل بھی کی تھی اس پر پردھان منتری موڈی کے خلاف شکایت درج کر آئے گئی ہے لیکن اب تک اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے یعنی پردھان منتری موڈی کے خلاف لگاتار شکایتیں ہو رہی ہیں لیکن پردھان منتری موڈی کے خلاف کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس پر کاروائی کر سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پردان منطری موڈی کے خلاف یہ دیتھانے میں شکایت درج کرائی جاتی ہے تو تھانے میں بیٹھا ہوا پولیس ادھکاری موڈی کے خلاف شکایت تک درج کرنے سے انکار کر دیتا ہے یہاں بلکل آپ صحیح سن رہے ہیں سینئر لیڈر سی پی آئی ایم ورندہ کرات نے مندر کمارک دلی میں وہاں کے تھانے میں افائیات درج کرانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ان کے اپلیکیشن کو خارج کر دیا جس کے بعد انہوں نے پولیس کمیشنر سے ملاقات کی ورندہ کرات نے بتایا کہ پولیس کمیشنر نے میری بات سنی ہے اور کہا ہے کہ اس شکایت پر غور کرنے کے بعد وہ کوئی فیصلہ لیں گے فیصلہ لیں گے یعنی ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں لیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پردان منطری موڈی کا ادھکاریوں پر کتنا زبردست خوف ہے ویسے تو دیکھا جائے پردان منطری موڈی نے جو باتیں کہی تھی 21 اپریل کو باسوارا میں انہوں نے صاف صاف جھوٹ بولا تھا اور نفرت پھیلائے تھا جھوٹ اس طور پر کہ کانگریس کے 47 پیج کے گھوشنا پتر میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ کانگریس دیش کی سمپتی کو جڑتی کرے گی اور مسلمانوں میں بانٹ دے گی یہ کانگریس نے اپنے پورے گھوشنا پتر میں کہیں نہیں کہا ہے کانگریس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہندو محلاؤں کا منگل سوتر وہ مسلم محلاؤں میں بانٹ دیں گے اس طرح کی بات کانگریس نے کہیں نہیں کہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پردھان مندری نے کہا کہ یہ ہندووں کے سمپتی ان کو باٹی جائے گی جن کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر سرکاری آنکڑا دیکھیں تو مسلمانوں کے پریجن اندر گھٹی ہے اور وہ جو گھٹنے کی ریٹ ہے وہ 2.36 کے اوسط سے پریجن ریٹ مسلمانوں کی گھٹی ہے تو یہ بھی جھوٹ بات ہے جن کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور جہاں تک زیادہ بچے پیدا ہونے کی بات ہے تو یہ سرہ سر جھوٹ نفرت اور دو سمودائے کے بیش میں دوئش پھیلانے کی پردھان مندری کی کوشش ہے اس کے باوجود کمیشنر کہتے ہیں کہ اس شکایت پر غور کریں گے اس کے بعد فیصلہ لیں گے کہ شکایت درج کرنے کے لائق ہے بھی کی نہیں آپ کو بتا دیں کہ ہندو دھرب میں شادی شدہ محلاؤں کے لیے منگل سوتر ان کے سوحاک کی نشانی ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یعنی کوئی منگل سوتر کے تعلق سے آپتی جنت بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا منگل سوتر چھین کر کے کسی اور سمودائے کو دے دیا جائے گا تو اپنے آپ میں ایک مذہکہ خیز ہے یعنی بہت ہنسی کا پاتر ہے اسی ہنسی کے پاتر کے حوالے سے سماجوادی پارٹی کی ایک لیڈر اوشا وربا نے کہا کہ پردھان منتری موڈی اپنا ایک منگل سوتر کے حفاظت نہیں کر پائے تو وہ دیش کے تمام مہلاؤں کے منگل سوتر کے حفاظت کیسے کریں گے دراصل وہ ان کی پتنی جشودہ بین کی طرف اشارہ کر رہے تھے کیونکہ پردھان منتری موڈی نے جشودہ بین کو طلاق دیے بینہ چھوڑ دیا یعنی انہیں یوں ہی بینہ پتی کے جیون گزارنے پر مجبور کر دیا تو ایک طریقے سے اپنی پتنی کا منگل سوتر وہ نہیں بچا سکے تو وہ پوری دیش کے مہلاؤں کا منگل سوتر کیسے بچائیں گے دراصل یہ چناوی اسٹنٹ ہے اور مہلاؤں کے مند میں نفرت پھیلا کر ایک دوسرے سمودائے سے ڈرا کر ووٹ بٹورنے کا یہ ایک طریقہ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں بی جے پی نے الگ الگ مادہموں سے عام ہندووں کے دماغوں میں یہ بات ٹھونس دی تھی کہ اگر دوہزار چودہ میں بی جے پی سرکار میں آگئی تو بہت سارے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دے گی اور ان کی سمپتی کو ان کے بیچ بانٹ دیا جائے گا اور خاص بات یہ ہے بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت بڑی سنکھیاں میں ہندو اس لبھاؤنے وعدے میں آ بھی گئے تھے اور اس کو لے کر انہوں نے بی جے پی کو اس امید میں ووٹ دے دیا تھا کہ وہ سرکار بننے کے بعد مسلمانوں کے پروپرٹی کے حفتار بن جائیں گے اور دلچسپ بات یہ رہی کہ جب ہندووں کو مسلمانوں کی پروپرٹی نہیں مل پائی تو ہندووں نے اپنے آپ کو کھسیایا ہوا محسوس کیا اور جگہ جگہ مسلمانوں کے الگ الگ لوگوں نے انہیں تانہ دیا کہ موڈی تم کو بے خوب بناتے ہیں اور تم بے خوب بن بھی جاتے ہو اور اس بار بھی پردھان منتری موڈی نے ایک جال پھینکا ہے ہندو محلاؤں کے تعلق سے اور مسلمانوں کا ڈر در دکھا کر کے ہندو محلاؤں کے منگل سوتر کی بات کہہ کر کے پردھان منتری موڈی نے ایک بار پھر سے دوہزار چوبیس کے بعد لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے دیا ہے دوستو اس پوری گھٹنا پر آپ کو کیا کچھ کہنا ہے کومنٹ باکس کھلا ہوا ہے ضرور بتائیے ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے بگل میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا اس کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی جانکاری آپ کو فوراں مل جائے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیش کو فالوڈ کر لیجے اور ویڈیو کو لائک کر دیجے دوسروں تک شیئر کیجے تاکہ زیادہ زیادہ تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے